وَضْعُفُ التَّالِحِ كَوْنُ الْكَلَامِ غَيْرَ جَارٍ عَلَى الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ كَالْإِظْمَارِ قَبْلَ الدِّكْرِ لَفْزًا وَرُطْبَةً فِي قَوْلِهِ جَزَا بَنُوهُ عَبَلْ غَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَا سِنِمْ مَارُ گزشتہ سبق میں ضعفِ تعلیق کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا کہ ضعفِ تعلیق اس کو کہتے ہیں کہ کلام مشہور نحوی قانون کے سلاح ہو بھی مشہور نحوی قانون کے مطابق نہ ہو میں نے یہاں تفصیل ذکر کی تھی کہ ایک مشہور قانون ہے اور ایک متفقن علی قانون ہے متفقن علی قانون تو وہ ہے جس پر سارے بڑے نحوی حضرات کا اتفاق ہو کہ یہ بات کسی طرح ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کلام فساحت سے کیا خارج ہونا ہے وہ تو کلام ہی سیرے سے فاسد ہے وہاں فساحت اور غیر فساحت کی بات ہی نہیں وہ تو کلام ہی کیا ہے سیرے سے فاسد ہے غلط ہے درست نہیں ہے بھئی ہاں البتہ اگر کوئی شخص عربی کلام کرتا ہے اور مشہور نحوی قانون کی مخالفت کرتا ہے مشہور نحوی قانون کا کیا معنی تھا کہ جس میں اکثر نحویوں کا اتفاق ہو ایک دو چار اگر بڑے نحوی مخالف نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اکثر اس طرف ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے تو اس کو کیا کہیں گے مشہور نحوی قانون تو اگر کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو اس کے مطابق نہ ہو تو کلام فصاحت سے نکل جائے گا کیونکہ اس کے اندر ضعف تعلیق والا عیب آگیا ضعف تعلیق کس کو کہتے تھے کہ کلام مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہو اس کے خلاف ہو بھئی جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کل ازمار قبل ذکری لفظوں و رتبطن یہاں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ ضمیریں تین قسم پر ہیں بھئی ایک کچھ متقلم کی ضمیریں ہیں کچھ مخاطب کی ضمیریں ہیں اور کچھ غائب کی متقلم بات کرنے والا لہذا متقلم جو شخص آدمی بات کر رہا ہے اس کو اپنی ذات کے بارے میں تو کوئی شخص اور شبہ نہیں وہاں کسی مرجے وغیرہ کی ضرورت نہیں جب میں تقریر کر رہا ہوں اور میں یوں کہہ رہا ہوں دیکھو میں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا ہے اسے کون مراد ہے آنا آنا کہہ رہا ہوں میں تو یہ آنا کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا نہ مجھے کوئی شبہ ہے نہ سننے والے کوئی شبہ ہوتا ہے اس کو پتہ یہ کس کی بات کر رہا ہے یہ شخص اپنی بات کر رہا ہے اور جب میں کہتا ہوں انتا یا انتما یا انتم تو اس میں بھی سننے والے اور کہنے والے کو کسی قسم کا شبہ نہیں بات کیونکہ انتا وہ جو ایک سامنے موجود ہے اگر دو ہیں تو وہ انتما وہ دو مراد ہیں اگر زیادہ ہیں تو انتم مراد ہوگا وغیرہ انتم سے وہ لوگ مراد ہوں گے تو متقلم میں بھی کوئی اشتباہ نہیں مخاطب میں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہاں ہوا ہما ہم ان سے کون مراد ہیں ہوا کے ضمیر اس سے تو کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے زید ہے عمر ہے بقر ہے قالد ہے کون ہے اس کے لئے مرجع چاہیے بھئی تعین ہو جائے کہ کون مراد ہے معلوم ہوا غائب کی ضمیر کے لئے ہمیشہ مرجع چاہیے مرجع اور مرجع کو مقدم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے بھئی تاکہ جب ہوا یا ہاں وغیرہ ضمیر آئے تو وہ فوراں پتا چل سکے کہ اس سے کون مراد ہے کسی طرح یہ ضمیر لوٹ رہی ہے تو غائب کی ضمیر کے لئے مرجع چاہیے اور وہ مرجع بھی کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے بھئی مقدم ہونا چاہیے پھر یہ جو مقدم ہونا ہے میں نے بتلایا تھا یہ تین قسم پر ہے بھئی مرجع کیا ہوگا مرجع یہ جو میں نے کہا تھا نا لفظن ہوگا یا معنن ہوگا یا حکمن ہوگا یہ مرجع کی صورتیں نہیں ہیں مرجع لفظن ہوگا مرجع معنن ہوگا مرجع حکمن ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ مقدم ہونے کی صورتیں ہیں یہ مقدم ہونا یہ لفظن ہوگا یا یہ مقدم ہونا معنن ہوگا یا مقدم ہونا کیسے ہوگا حکمن ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے تو مرجے کا مقدم ہونا ضروری ہے مرجہ تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی بھی صرف مرجہ ہی نہیں چلے اس کا مقدم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ مقدم ہونا اس کی تین صورتیں ہیں یا یہ مقدم ہوگا لفظن یا یہ مقدم ہوگا معنن یا یہ مقدم ہوگا حکمن مقدم ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ لفظن معنن حکمن یہ مرجے کی صورتیں ہیں یا مقدم ہونے کی صورتیں ہیں مقدم ہونے کی صورتیں ہیں بھئی پہلی صورت کیا تھی کہ مرجہ مقدم ہوگا لفظن اس میں میں نے بتلایا تھا دو صورتیں مقدم لفظن حقیقتن ہوگا یا مقدم لفظن یہ یوں کہیں لفظن تو ہے لفظن کا کیا معنی تلفز جس پر ہو رہا ہے تلفز ہو رہا ہے تو حقیقتا پہلے اس پر تلفز ہو رہا ہے پہلے وہ گزرا ہے اور کبھی حقیقتا اس پر پہلے تلفز نہیں ہے یعنی اس کا تقدم حقیقتا نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر لفظوں میں تو بعد میں آ رہا ہے لیکن تقدیرا رتبے کے اعتباس ہے وہ مقدم ہی ہے جیسے اس کی میں نے مثال ذکر کی تھی مثال زاربہ زیدن غلامہو زاربہ زیدن غلامہو اب یہ غلامہو کی حاضر میر کس پر آجے زید اور زید لفظوں میں ہے اس پر ہم نے تلفز کیا ہے زاربہ زیدن اور مقدم ہے حقیقتا کیا ہے زمیر پر مقدم تو اس کو کیا کہیں گے کہ مرجع مقدم ہے لفظا حقیقتا لفظا حقیقتا آپ اسی کے اندر ذرا اس ترتیب بدل دیں کیا کہیں زاربہ غلامہو زیدن آپ دیکھئے بھئی یہ غلامہو کی حاضر میر زیدن پر آجے اور زید کا لفظ تو مؤخر ہے بھئی مؤخر ہے لیکن یہاں کہتے ہیں بھئی نحوی حضر فرماتے ہیں کہ یہ زید کا لفظ اگر کہ لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے رتبے کے اعتبار سے کیونکہ زید کیا بن رہا ہے فائل اور غلامہو کیا ہے مقہول اور فیل کے فوراں بات فائل چاہیے ہوتا ہے فیل کے آتے ہی فائل سب سے پہلے کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا کہ جس کے ساتھ وہ فیل قائم ہوتا ہے تو زید لفظوں میں اگر چھے اس وقت مؤخر ہے اور غلامہو لفظوں کے اندر اس وقت مقدم ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے گویا کلام یوں ہے زارابہ زیدن غلامہو رتبے کے اعتبار سے زید کیا ہے غلامہو پر مقدم ہے بھئی تو یہ اسی کو کہیں گے لفظاں تقدیراں تقدیراں مقدم ہے یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں رتبتاں مقدم ہو سورہ سمجھ میں آگئے تو لفظاں تقدیراں مقدم ہونا اور رتبتاں مقدم ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز ایک ہی چیز ہیں بھئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کبھی اسی کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ لفظاں تقدیراں مقدم ہے اور کبھی اسی کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں رتبتاں مقدم ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی کیا مثال ذکر کی اس کی میں نے زارابہ غلامہو زہد ہوں تو زہد اگر تے لفظوں میں مؤخر لیکن دراصل فائل ہے اور غلامہو یہ مفعول ہے اور پہلے کس کا درجہ ہوتا ہے فائل کا تو رتبے کے تبار سے گویا زہد کا مقام غلامہو سے پہلے اور غلامہو کا مقام زہد کے بعد ہے تو زمیر بعد میں ہو گئے یا نہیں ہو گئے اور زہد پہلے ہو گیا اور زمیر لوٹ بھی کس کو رہی تھی زہد کو تو گویا یہاں پر تقدیراً زہد کا لفظ کیا ہے مقدم ہے تقدیراً کیا ہے یعنی رتبے کے تبار سے مقدم ہے اس کے بعد بات آئی تھی کہ کبھی مرجع جو ہے وہ معنن مقدم ہوگا جیسے اس کے مثال میں نے ذکر کی اعدلو ہوا اقرب للتقوی ہوا زمیر کس کو راجے عادل کو عادل کا تا لفظ پیچھے گزرہ ہی نہیں لفظوں میں ہے ہی نہیں ہاں اعدلو کے زمن میں کیا لفظ آیا عادل اس کے زمن اس کے ماں کیونکہ اعدلو فیل ہے اور فیل کے اندر مصدر کا معنی پایا جاتا ہے فیل کے اندر مصدر ہوتا ہے ضربہ کے اندر ضربن والا معنی ہے اعدلو کے اندر عادل والا معنی ہے عادل کرو تو یہ کیا کہیں گے مرجع کیا ہے معنن مقدم ہے یہاں پر معنن مقدم ہے معنوی اعتباس سے معنی کے اعتباس سے وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ وَلِعَبَوَيْهِ عَبَوَيْهِ کہ حاضر میر کس کو راجے مئیت مئیت کا دولاق پیچھے گزرہ ہی نہیں تو جواب کیا دیتے ہیں کہ یہاں مرجع معنن مقدم ہے اس لیے کیونکہ میرات کی بات چل رہی ہے اور میرات وہیں ہوتی ہے جہاں پر کوئی میت ہو کسی کا انتقال ہوا ہو تو میرات کا ذکر شروع ہوتے ہی گویا کہ ایک کا ذکر آ چکا اور گزر چکا میت کا ذکر گزر چکا تو یہ مقدم ہے مرجع معنن یہاں پر تیسری قسم تھی کہ مرجع مقدم ہو حکمن حکمن اور یہ جیسے اس کی مثال ضمیر شان اور ضمیر قصہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ نح میں پڑ چکے ہیں ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہوتی ہے ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے اس کا معنی بیان کرتا ہے تو اس کو اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں مؤنس کی ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں چیز ایک ہی ہے بس نام ذرا الگ الگ کر دیئے مذکر کے لیے ضمیر شان مؤنس کے لیے لفظ کیا لائے ضمیر قصہ مثل میں کہتا ہوں انہو زید قائم ترکیب بھی آتی ہے یا نہیں بھئی انہو زید قائم انہا حرفت شروف مشبہ بالفیل یہ کس کا تقاضہ کرتا ہے ایک اسم اور ایک خبر کا اسم کو یہ نصب دیتا ہے خبر کو رفع جس کے ساتھ ہا ضمیر آئی یہ ہے انہا کا اسم آپ انہو یہ کیا دیتا ہے انہا نصب آپ یہ نہ کہیں انہو ہاں پر تو ہم پیش پڑھ رہے ہیں بھئی ہا ضمیر ہے ضمیر مبنیات میں سے ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اعراب مورب پر ظاہر ہوگا تو یہ تو کیا ہے مبنی ہے تو پھر اس پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں بھئی اس کی حرکت ہے یہ کیا ہے اس کے اس کی اپنی حرکت ہے یہ کوئی اعراب نہیں یہ کوئی انہا نے پیش نہیں دیا اس کو تو انہو یہ حضمیر اس کا اسم آگے زیدن پھر آیا مبتدہ قائمن اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر پھر یہ پورا جملہ یہ خبر ہوئی انہ کی آپ نے پڑھا ہے خبر کبھی مفرد ہوتی ہے زیدن قائمن قائمن کیا ہے مفرد اور کبھی پورا جملہ خبر ہوتی ہے جیسے ابھی مثال میں آئے آپ نے دیکھا انہو زیدن قائمن ہاں کیا ہے انہ کا اسم اور زیدن قائمن یہ پھر پورا جملہ ہے اور کونسا جملہ ہے جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں میں کیا ہوتے ہیں ایک مبتدہ ہوتا ہے ایک خبر تو زیدہ انہیں مبتدہ قائم انہیں اس کی خبر یہ مبتدہ خبر مل کر پورا جملہ بنا اور پھر یہ کیا بن گیا خبر بن گیا بھر سورت سمجھ میں آگئی تو یہ اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا کیا ترجمہ ہوگا اس کا ترجمہ یوں کریں گے انہو بے شک تھا ضمیر ضمیر شان ہے شان یہ ہے شان کا معنی حال حالت حالت یہ ہے حال یہ ہے ضمیر قائم ان کے ضمیر تھڑا ہے بے شک حال یہ ہے کہ ضمیر تھڑا ہے اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا ضمیر کا مرجع کیا ہے آپ کہیں گے بھئی یہ ضمیر شان ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں آگے آنے والا جملہ اس کی تفصیل کرتا ہے یہ جو آگے جملہ آرہا ہے نا ضمیر قائم ان یہ اسی ضمیر کی تفصیل بیان کر رہا ہے ضمیر سے یہی مراد ہے ضمیر سے یہی مراد یہ اتحالت مراد یہی حال مراد ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی گویا میں نے جب کہا انہو زیدن قائم ان میں نے ذہن کے اندر زیدن قائم ان کا تصور کیا 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 اور پھر انہو یہ حاضر امیر میں نے اس کی طرف لوٹا دی وہ جو چیز میرے ذہن میں موجود تھی کس میں موجود تھی ذہن میں جو چیز موجود تھی یہ حاضر امیر میں نے اس کو لوٹا دی اور پھر چونکہ سننے والے کو تو پتا نہیں ہے لہذا فوراں ہی آگئے میں اس پورے جملے کو بھی اٹھا کر لے آیا تاکہ فوراں ہی اس کی تفسیر آ جائے اس کو بھی مانا کا پتا چل جائے کہ یہ ہاں ضمیر سے کیا مراد ہے کس کو لوٹ رہی ہے زیدن قائم ان کو بھئی پورا سمجھ میں آگئے تو یہ انہو میں کیا ہے ضمیر شان شان کا کیا مانا حال اور حالت کیا ترجمہ کریں گے بے شک شان یہ ہے حال یہ ہے کہ زید اگر اسی میں میں یوں کہوں انہا زینب قائمت اب یہ کیا ہے یہ ضمیر قصہ وہی چیز ہے لیکن صرف مونس کی ہے اس سے اس کو کیا کہیں گے ضمیر قصہ قصہ یہ ہے جیسے بہتا حال یہ ہے کیا قصہ ہے زینب قائمت زینب قائمت سڑی ہے تو دیکھو یہاں ضمیر کی تفسیر کون کر رہا ہے آگے آنے والا جملہ زینب قائمت اس کی تفسیر کر رہا ہے اور یاد رکھئے یہ کیوں کیا جاتا ہے یہاں مرجع لفظوں میں مؤخر ہے آپ دیکھ رہے ہیں حال زمیر پہلے آئی آگے کس کو لوٹ رہی تھی زینب قائمت وہ بعد میں آیا انہا حال زمیر پہلے آئی زینب قائمت اس کو لوٹ رہی تھی اور یہ بعد میں آیا یہی اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے دراصل یہاں ایک نکتہ مقصود ہوتا ہے نکتہ نکتہ کہتے ہیں کاف چھوٹے کاف کے ساتھ باریک اور گہری بات تو یہاں کیا نکتہ ہے کیا گہری بات ہے بھئی یہاں پر دراصل مقصد جو ہے بات کو سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا ہوتا ہے میں نے کہا انہو زید قائم شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے بھئی یہ مہزمیر شان کیوں لائیا میرا مقصد کیا ہے تو یاد رکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں بات آپ کو کہنے لگاؤں زیدن قائم یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکے اگر میں ویسے کہہ دوں زیدن قائم بات ابھی وہی یہ یوں کہوں اِنَّا زیدن قائم ابھی بات وہی اور اِنَّہو زیدن قائم ابھی بات وہی لیکن فرق پڑ گیا کہ اِنَّهو زیدن قائم کی صورت میں بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکے گی اور اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ کے اندر بات آپ کے ذہن میں اتنی اچھی طرح نہیں بیٹھے تھی گئی احتمال ہے کہ شاید اتنی اچھی طرح آپ کے ذہن میں یہ بات وجہ یہ میں جب آپ کو کہتا ہوں اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ تو میں آپ سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی طلب نہیں ہوتی کہ یہ والی بات مجھے بطل آئے ہاں جس بات کی آپ کے ذہن میں طلب ہوگی کہ یہ بات بتاؤ بھئی جلدی جلدی وہ بات آپ پوری توجہ سے سنیں گے کیونکہ آپ کے اپنے دل میں طلب ہے یہ والی بات بطل آئے گئے تو بغیر طلب کے جب بھی کوئی بات آئے گی وہ ہو سکتا ہے آپ توجہ ہی نہ کریں لیکن طلب جب ذہن میں ہوگی تو پھر آپ پوری توجہ کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں بھئی بغیر طلب کے بات آئے تو کبھی انسان کی توجہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لیکن طلب کے ساتھ بات آ رہی ہو دل میں طلب ہو پتہ چلے اس بات کا وہاں پر بات اچھی طرح ذہن میں آپ پوری طرح متوجہ ہو کر سنیں گے کیونکہ آپ کے اپنے دل میں طلب ہے کہ اس بات کا پتہ چلنا چاہیے تو لہٰذا اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن یہاں کوئی طلب میں نے آپ کے دل میں پیدا نہیں کی اور ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ رہے اور اب آپ آپ اچھی طرح آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے ہو سکتا ہے توجہ ہو بھی آپ کی لیکن یہ بھی تو احتمال ہے ہو سکتا ہے آپ کی توجہ ہو نہ ہو بھئی لیکن جب میں نے کہا اِنَّا ہُو زَيْدًا قَائِمُن تو جیسی میں نے کہا اِنَّا ہُو غائب کی ضمیر آئی آپ کی اتنی توجہ نہیں تھی لیکن جیسے غائب کی ضمیر آئی آپ کی آنکھیں کھل گئیں کان کھڑے ہو گئے ذہن متوجہ ہو گیا وہ غائب کی ضمیر آئی ہے مرچہ تو پیچھے کوئی گزرا نہیں مرچہ تو کوئی پیچھے نہیں گزرا اس ضمیر کا کیا معنی آپ کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اور طلب کے ساتھ ہی آگیا آگیا زَيْدٌ قَائِمُن وہ بات اچھی طرح آپ کے دل میں ذہن میں بیٹھ گیا صورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر کیا نقطہ مقصود ہوتا ہے یہ ضمیر شان اور ضمیر قصے ہمیں کہ سامع کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہیں غفلت میں ویسے ہی نہ بات گزر جائے وہ غافل ہو تو پہلے ایک مبہم ضمیر لائی جاتی ہے پہلے اجمال لاتے ہیں اجمال جس کے اندر تفصیل نہ ہو پورا پتہ نہ ہو پہلے اجمال لاتے ہیں اِنہو آپ نے کہا گئی یہ ضمیر کس کو راجے کون مراد ہے آگے ساتھ ہی تفصیل آگئی اور اجمال کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو پھر بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ تو یہاں پر ضمیر لاتے ہی پہلے ہیں یہاں مرجہ پیچھے تھی گزرہ ہی نہیں ہوتا اور مرجہ بعد میں لاتے ہیں جان بوجھ کر کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بیٹھانا مقصد ہوتا ہے یہ نکتہ تو اس نکتے کی وجہ سے یہاں ضمیر ہمیشہ مرجے سے پہلے آئے گی مرجہ ہمیشہ بعد میں آئے گا تو اب نخویوں کا تو قانون ٹوٹ رہا ہے نخویوں نے تو قانون بنایا تھا ہمیشہ مرجہ پہلے آنا چاہیے ضمیر بعد میں آنی چاہیے لیکن یہاں پر چونکہ مجبوری ہے یہاں تو آنا ہی ضمیر نے پہلے ہے کیونکہ وہ نکتہ مقصود ہے تو پھر نخویوں نے اس کو اپنے قانون میں داخل کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہاں مرجہ مقدم ہے حکمن مرجہ کیا ہے نخویوں نے کیا قانون بنایا تھا کہ مرجے کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے کیا قانون بنایا تھا مرجے کو ہر حال میں مقدم ہونا چاہیے اور یہ مقدم کبھی لفظن ہوگا طبیع معنن ہوگا لیکن یہاں ان چیزوں میں آ کر دیکھا یاد رکھئے یہ ضمیر شان میں بھی اس طرح ہوگا یہ کوئی چھے جگہیں ہیں جہاں پر ضمیر پہلے آتی ہے اور مرجہ بعد میں آتا ہے اور وہاں مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بعد ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے بھئی اجمال کے بعد تاکہ تفصیل آئے اس کی بھئی چھے جگہیں مثلا نعمہ کے اندر ایسا ہوتا ہے نعمہ رجلن اور اسی طرح تنازف فیلین کے بار میں بھی ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ضمیر شان میں ہے اسی طرح ربا کے اندر ہوتا ہے یا اسی طرح وہ جو مرجہ ہوتا ہے وہ بدل واقع ہو رہا ہو ضمیر مبدل میں ہو ہو اور وہ کیا ہو اس سے بدل واقع ہو رہا ہو یا اسی طرح چھٹی جگہ کہ جہاں پر مبتدہ کی تفسیر خبر بیان کر رہی ہو مبتدہ کی تفسیر خبر تو یہ چھے جگہیں ہیں بارال جہاں پر اضمار قبل ذکر ہوتا ہے بھئی تو نحمیہ میں تو قانون بنایا تھا کہ مرجہ کو مقدم ہونا چاہیے ہر حال کے اندر تاکہ پتا چلے ضمیر سے کیا مراد ہے چاہے وہ مرجہ مقدم ہوگا کبھی کیا لفظا مقدم ہوگا کبھی معنی مقدم ہوگا لیکن یہ جو پانچھے جگہیں یہاں تو ہمیشہ ضمیر پہلے آتی ہے اور مرجہ بعد میں آتا ہے تو انہوں نے اپنے قانون کے اندر یوں کہیں اس کو داخل کرنے کے لئے اپنے قانون کو بچانے کے لئے یہاں پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ مرجہ مقدم ہے حکمن مرجہ کیا ہے مقدم ہے حکمن حکمن کا کیا معنی یعنی یہ حکم لگا دیا گیا کہ مرجہ مقدم ہے حقیقت میں کوئی مقدم ہے مرجہ نہیں لیکن یہ حکم ہم نے لگا دیا گیا کیونکہ یہاں مرجہ مقدم ہوئے نہیں سکتا یا مجبوری ہے یہاں وہ نقطہ ہے کہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھانی ہے اور بات اچھی طرح ذہن میں تب ہی بیٹھے گی جب پہلے اجمال آئے بعد میں اس کی کیا ہے تفصیل آئے اور اس کی وہ یہی صورت ہے کہ ضمیر پہلے آنی چاہیے اس کی تفصیل بعد میں آنی چاہیے تو لہٰذا یہاں یہ نقطہ مقصود ہے تو لہٰذا یہاں یوں کہتے ہیں کہ مرجہ مقدم ہے حکمن حکمن کا کیا معنی بتلائے میں نے حکم لگایا گیا حقیقت میں مرجہ مقدم نہیں ہے بھائی حکم لگایا گیا جیسے کل ہوا اللہ احد ہوا شان یہ ہے کیا شان ہے فوراں ہی مرجہ پیچھے تھا نہیں اب ذہن پوری طرح متوجہ ہوا ساتھ ہی آگیا اللہ احد اللہ ایک ہے بھائی پورا سمجھ میں آگئی بھائی تو کل گویا یہاں پر چار صورتیں ہو گئیں بھائی مرجہ کے مقدم ہونے کی مرجہ مقدم ہوگا لفظاً حقیقتاً یا لفظاً تقدیراً یا مرجہ مقدم ہوگا ماناً یا مرجہ مقدم ہوگا حکمان گئی حکمان ہے اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یوں کہے زاربہ غلامہ زیدن کیا کہتا ہے زاربہ غلامہ زیدن غلامہ ہے فائل زیدن ہے مفعول اور فائل مقدم ہونا چاہیے یا مفعول مقدم ہونا چاہیے فائل غلامہ فائل ہے وہ مقدم بھی ہے اور زیدن مفعول ہے اس کو کیا ہونا چاہیے یہ موقع لفظوں میں بھی یہ موقع ہے اب غلامہ کی حاضر میر کس کو راجے زید کو تو زید دیکھو مفعول ہے اور تو یہ ازمار قبل الزکر ہوا یہ کیا ہوا ازمار یعنی ضمیر لانا قبل الزکر قبل الزکر مرجے کے ذکر سے پہلے کس کو لے آنا یہاں پر ضمیر مرجے کے ذکر سے پہلے آگئی اور زید لحظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے کیونکہ مفعول ہے بھئی فائل ہوتا تو ہم اس کو غلام سے پہلے فرض کر لیتے لیکن یہ تو فائل بھی نہیں ہے تو یہ ازمار قبل الزکر ہوا لفظن بھی اور رتبتن بھی صرف لفظن ہوتا پھر تو ٹھیک تھا جیسے کس میں تھا زاربا غلامہو زیدن اس میں صرف کیا تھا صرف لفظوں کے اعتبار سے مؤخر تھا زید کا لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا تھا مقدم تھا لیکن زاربا غلامہو زیدن یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے بھی زید کا لفظ مؤخر رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے کیونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے تو یہاں ہر خال میں ازمار قبل الزکر ہی ہے کوئی تعویل اب آپ نہیں کر سکتے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے رتبے کے اعتبار سے مقسم ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ معنوی کے اندر داخل ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے حکمن ہے کیونکہ یہ حکمن تو چھے جگہ پر ہے ان کے علاوہ تو نہیں ہے بھئی تو لہٰذا یہ کیا ہوا ازمار قبل الزکر تو یہ مشہور نحوی قانون کی مخالفت ہو گئے اس کلام کے اندر لہٰذا یہ فساحت سے خارج ہوا خاصی تو تو نہیں کہیں گے کیونکہ دو چار نحویوں نے اجازت تو دی ہے بڑے نحویوں نے کہ اس طرح بھی جائز ہے ضربہ غلام ہو زیدن کہنا بھی جائز لہٰذا یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کلامی فاسد ہے ہاں البتہ فساحت سے خارج ہو گیا تمام تقریباً تقریباً یہ دو تین کو چھوڑ کر باقی سارے بڑے بڑے ایمہ نحو فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا درست نہیں ہے تو یہ مشہور نحوی قانون ہوا اور اس کی مخالفت ہوئی تو یہ کلام فساحت سے نکل گیا اب اس کو فتیح نہیں کہیں گے یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی وَضْظُعْفُ تَعْلِفِ قَوْنُ الْقَلَامِ غَيْرَ جَارٍ عَلَى الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ اور ضعفِ تَعْلِف وہ کلام کا مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہونا ہے غیر کس لیے آیا؟ نفی کے لیے مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہونا ہے کل ازمار قبل الزکری لفظوں و رتبتن جیسے کہ ضمیر کا لانا قبل الزکری اے ذکر المرجع ضمیر کو لانا مرجع کے ذکر سے پہلے ہی لفظوں و رتبتن لفظن بھی اور رتبتن بھی فی قول ہی کسی شاعر کے اس قول کے اندر جزا بنوہو ابل غیلان عن کبر و حسن فعل کما یجزا سنم مارو جزا بنوہو ابل غیلان بدلا دیا بنوہو حاظمی راجہ ہے ابو الغیلان کو جو ابل غیلان آگے آرہے بھئی یہ حاظمی اس کو راجہ ہے اور ابل غیلان یہ لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر بنوہو یہ فائل بن رہا ہے جزا کے لئے بنوہو کیا ہے فائل ہے کیونکہ یہ واؤ کے ساتھ آ رہا ہے بنون تھا نا بنون بیٹے مسلمون کی طرح حالت رفی میں کس کے ساتھ آئے گا واؤ کے ساتھ حالت نصوی جری میں کس کے ساتھ آئے گا مسلمین بنین وہاں یا کس صورت میں آئے گا یہ کس کے ساتھ آئے بنوہو واؤ کے ساتھ معلوم ہوئے یہ مرفو ہے اور فیل کے بعد مرفوہ آئے وہ کون ہوتا ہے فائل تو یہ بنوہو کیا ہے جزا کے لئے فائل اور آگے ہے ابل غیلان یہ ابا منصوب آیا کیونکہ یہ کس میں سے ہے اب اسمائی ستہ مکبرہ معخدہ مضافہ الہ غیر یا عل متقلم اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ حالت نصمی میں علف حالت جری میں یا کے ساتھ تو یہاں کس کے ساتھ آیا علف کے ساتھ معلوم ہوئے یہ منصوب یہ مفعول ہے بھئی اب بنوہو یہ فائل اور ابل غیلان یہ مفعول بنوہو کی ہاں اضمار قبل الزکر ہوا یہ کیا ہوا اضمار قبل الزکر تو یہ مشہور نحوی قانون کی مخالفت پائے گئی اس کلام کے اندر بات سمجھ میں آگئے یہ اسی کی طرح ہے زارب غلاموہو زیدن زارب غلاموہو زیدن کی طرح ہی ہے بالکل یہ جو ابھی تفصیل میں نے بیان کی تو جزا بنوہو ابل غیلان ابل غیلان یہ ایک آدمی کی کنیت ہے بھئی نام ہے اور یہ کوئی شخص تھا اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ اس کو تکلیف وغیرہ دی اس کا خیال نہیں رکھا حالانکہ اس نے ان کی اچھی پرورشتی تھی ان کے ساتھ اچھا سلوک دیا تھا ہمیشہ بھئی تو شاعر کہتا ہے جزا جزا کا معنی بدلا دینا بدلا دیا بنوہو ابل غیلان کے بیٹوں نے کس کو بدلا دیا ابل غیلان ابل غیلان یعنی اپنے والد کو بدلا دیا ان کیبر ان بمانے بعد کے ہے ایبادہ کیبر بڑھاپے کے بعد کیبر کا معنی بڑا ہونا یعنی بڑا ہو جانے کے بعد یعنی بڑا ہو جانے کے بعد ابل غیلان کے بیٹوں نے اس کو بدلا دیا بڑا ہو جانے کے بعد وخسن فعل اس کا آتف کیبر پر ہے ایبادہ خسن فعل اچھے فعل کے بعد ابل غیلان نے تو خود ان کے ساتھ کیا تھا اچھا فیل کیا تھا ہمیشہ ان کا خیار رکھا تھا اچھی پرورش کی تھی لیکن جب وہ بڑھا ہو گیا تو اس کے بڑھا ہو جانے اور اس کے اچھے افعال کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کو بدلا دیا جیسے کہ بدلا دیا جاتا ہے کس کو سینیم مار سین کے نیچے بھی کسرا نون کے نیچے بھی کسرا اور میم مشدد ہے سینیم مار بدلا دیا ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے اس کے بڑھا ہو جانے اور اس کے اچھے فیل کے بعد کمایز دا سینیم مار جیسے کہ بدلا دیا جاتا ہے سینیم مار کو سینیم مار یاد رکھے یا آپ کے حاشر میں تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ ایک رومی آدمی تھا جو تعمیرات کا بڑا ماہر تھا بھئی یوں کہیں آج کے زمانے میں انجینئر تھا بھئی بڑا ماہر انجینئر تھا نام کیا تھا سینیم مار اور کہاں کا رہنے والا تھا روم کا یعنی انگریز تھا کیا تھا انگریز یہ ایک انگریز تھا اور روم کا رہنے والا اور بہت ماہر تعمیرات تھا تو اس کی شہرت جو کوفہ کا بادشاہ تھا بھئی نعمان اکبر انہوں نے آگے نام دیا ہوا ہے یہ نعمان ابن امرو عطیس تھا بھئی نعمان ابن امرو عطیس اس بادشاہ کا نام نعمان اکبر یہ کہلاتا تھا اور کوفہ کا بادشاہ تھا اس کو شہرت پہنچے اس نے اس کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنے لئے ایک محل بنوانا چاہتا ہوں یہاں ایک ایسا محل جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں اور اس حسن و جمال سب کو حیرت میں ڈال دے اور ایک عظیم محل ہو چنانچہ اس نے اس کے لئے کام شروع کر دیا بھئی اور کہتے ہیں بیس سال لگے بھئی اس محل کو مکمل ہونے میں اور بڑا زبرتست محل بنایا کہ جو اس کو دیکھتا تھا تو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ اتنا حسین و جمیل محل بنایا ہے اس نے جب محل بن کر مکمل ہو گیا اب وہ بادشاہ کو دکھانے کے لئے لیا بادشاہ نے بھی دیکھا اس کو بڑا پسند آیا بھئی کہ بہت زبردست چیز بنائی ہے یہ ایسا تو کسی کا محل نہیں ہوگا پھر خیال آیا یہ نہ ہو یہ ایسا ہی محل یہ کسی اور کو نہ بنا کر دے چنانچہ وہ حکم دیا اور پھر اس نے مار کو محل کے اوپر سے ہی گرا کر ختل کر دیا گیا بھئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس نے اس کے لئے اتنا اچھا محل بنایا تھا کہ جیسے اس کی خواہش تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بنایا تھا اتنا احسان اس نے کیا تھا اسے بڑے انہامات وغیرہ دیتا لیکن اس نے کیا کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو اس کی زندگی ہی ختم کر دیا اس کو ختل کر دیا تو باز لوگ ایسے دنیا میں بھئی یہ دنیا عجیب چیز ہے دنیا عجیب چیز ہے انسان خیران رہتا ہے انسان اس کے لئے کیا کچھ کر گزرتا ہے صرف اس لئے کہ کوئی کہیں کسی اور کے لئے ایسا نہ بنا دے بس ایک ذہن میں خیال آ گیا اور اس خیال پر اس نے اس کو ختم کر دیا تو عربی میں کہتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے تو اس عربی میں کہتے ہیں جزا ہو جزا اس سینی مار اس نے اس کو سینی مار جیسا بدلا دیا جیسا بادشاہ نے کس کے ساتھ کیا تھا سینی مار اور یہ محل جو تھا کہتے ہیں جو بنایا یہ دیکھئے یہ بھی حاشیہ میں کیا ہوا ہے بانال خاورنقا خاورنق محل وہو قسم یہ محل کا نام تھا بھئی خاورنق خا پر بھی فتحہ واؤ پر بھی فتحہ اور را ساکن ہے نون پر بھی فتحہ خاورنق تو کوئی بہت احسان کے بعد کسی کے ساتھ برائی کرے تو عربی میں کہتے ہیں جزا ہو جزا اس سینی مار اب دیکھئے شعر پر کما یجزا سینی مار جیسے کہ بدلا دیا جاتا ہے سینی مار کو جزا بنوہ اب الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سینی مار بدلا دیا اب الغیلان کے بیٹوں نے اس کے بڑھاپے کے بعد اور اس کے اچھے فعل کے بعد جیسے کہ بدلا دیا جاتا ہے سینی مار کو یعنی احسان کے بعد کیا کیا اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا والد کے ساتھ چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام